جی یہ آج کی ہماری ایک لاغن فارم اسائنمنٹ کلاس ہے جس میں ہم لوگوں نے ایک لاغن فارم جو کریٹ کرنا ہے اور اسی کی کوشش کرنی ہے کہ ایک لاغن فارم کریٹ کیا جائے تو اب دیکھیں کہ میں نے پہلے سے ایک لاغن ڈاٹ ایچ ٹی ایمل کے نام سے اور لاغن ڈاٹ سی ایس سی ایس ایس کے نام سے جوہو دو فائل جوہو کریٹ کر لی ہیں یعنی اسی کے اندر اب ہم لوگوں نے جوہو کوڈنگ کرنی ہے یہ سٹائل شیٹ ہماری یہ جو سی ایس ایس ہے اس کو میں نے لنک کر دیا ہے باقی ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا اب یہاں سے ہم لوگ جوہو سٹارٹ کریں گے اور کیسے ہم لوگوں نے یہ کوڈ ٹائپ کرنے ہیں بہت سادہ ایزی کام ہے اب ہم لوگ جوہو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر سٹارٹ کرنا ہے اور لکھنا کیا ہے ہم لوگوں نے اپنا وہی کوڈ ٹائٹل لاغن کو ہم لوگوں نے لکھ گیا ہے ڈاکومنٹ لکھا ہے وہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پوڈٹی کے اندر جو ہے یہاں پر پہلے میں ہم اس کا لاغن کر دیا اس کا ٹائٹل ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے میں ساتھ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی یہاں سے ایک ڈیو جو ہے وہ ہم لوگ انسرٹ کریں گے ٹھیک ہے ڈیو انسرٹ کریں گے اور ساتھ اس کی کلاس بھی ڈیفائن کریں گے کونسی کلاس رکھنی ہے پھر ہم لوگوں نے آگے جو وہ سارا ایک فارم جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آگا میں جو ہے وہ ڈیو ڈاٹ اس کا لگتا ہوں مین فارم مین ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پلاس نیم جو ہے وہ میں نے مین رکھا ہے یہاں پر اب اسی کے اندر ہمیں جو ہے ایڈ کرنا ہم لوگوں نے ایک پکچر بھی ایڈ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ پکچر بھی ایڈ آپ لوگوں نے لے یا نہیں ہے اپنے پولڈر کے اندر پوری ایوٹار اس طرح سے وہ آپ چاہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پہلے ہم لوگ جو ہے بغیر ایوٹار کے جو ہے وہ اپنا ایک لاغن فارم کریئٹ کرتے ہیں اس طرح کا کرنا ہے وہ ہم لوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں سب سے پہلے اوپر کیونکہ ہمارا لکھا ہوتا ہے لاغن لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے ہم لوگ جب فارم سٹارٹ کر لیں گے فارم ٹیگ لگائیں گے پھر یوزر نیم انپوٹ ٹائپ جو جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ یہاں پر ہم لوگ کر لیتے ہیں لاغن فارم ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایک فارم ٹھیک ہے ایکشن کچھ بھی نہیں رکھنا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم لوگوں نے ساری جو ہے وہ کرییشن کرنی ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے سوری جس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹیک اس طرح ہم لوگ لکھتے ہیں یوزر نیم لکھا ہے پھر اس کے آگے جو ہے وہ اس کا باکس بنا ہوتا ہے پھر پاسورڈ لکھا ہے وہ بناتے ہیں میں اس کو ساتھ جو ہے وہ چھوٹا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی آؤٹپٹ بھی شو ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں کر لیتا ہوں پیو ٹیگ کے اندر جو ہے میں لکھ دیتا ہوں انٹر یوزر نیم ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر لوگن لکھا آگیا اور انٹر یوزر نیم بھی لکھا آگیا ٹھیک ہے اب اسی کے آگے جو ہے ہم لوگ ایک create کر لیتے ہیں کیا جی box کرنا ہے یعنی input type جو ہے وہ ہم لوگوں نے کون سی رکھنی ہے جی input type text ٹھیک ہے text رکھنا ہے name اس کا جو ہے وہ ہم لوگوں نے کیا رکھنا ہے user ٹھیک ہے اسی کا میں copy کر لیتا ہوں نیچے paste کر لیتا ہوں انپوٹ ٹائپ ایک ہم لوگ جو ہے وہ password رکھیں گے جی جی بالکل یہ جو مرضی آپ alphabet سوئی ہے وہ کوئی بھی use کر سکتے ہیں کوئی p جو ویسے لکھا ہے یہ ہوتا ہے paragraph کے لیے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں پہ کوئی اور اینی alphabet میں لکھنا یا تو آپ اسے ایڈنگ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں یا جسٹ سادہ b لکھ لیں یعنی p کے اندر p tag اسی لگایا ہے تاکہ اس کو فارمٹ کرتے ہوئے ہم لوگ ایزی سے ایزیلی اسے کنٹرول کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں تک سمجھ آگی ہوگی اب دیکھیں کہ میں نے ایک آگے جو ہے وہ رکھنا ہے پاسورڈ تو اس کی ٹائپ جو ہے وہ پاسورڈ رکھ لیتے ہیں اور اسی کے نیچے جو ہے پہلے ہم لوگ ایک p tag ایڈ کر کے اینٹر پاسورڈ ٹھیک ہے نیم یوزر کی جگہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ پاسورڈ لکھنا ہے سیو کرتے ہیں تو یہ ہماری ایک آؤٹ پوٹ جو ہے وہ بن رہی ہے ٹھیک ہے یعنی یوزر نیم بھی آگیا اور پاسورڈ بھی آگیا اور اسی طرح اب آگے جو ہم لوگ اس کے اینٹ اگلے پیج پہ یعنی اگلی لائن پہ جو ہم لوگ ایک بٹن بھی کر لیتے ہیں انپوٹ ٹائپ سممیٹ یا اس سے اسی طرح جو ہم لوگ نے کپی کیا وہ پیسٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ نیم اس کا لکھ لیتے ہیں جی لاؤگن ٹائپ جو ہے وہ سممیٹ لیتا ہے تاکہ بٹن بن جائے اور ویلیو آپ جو رکھنا چاہتے ہیں ویلیو جو ہے وہ میں کہتا ہوں جی سائن ان کر لیں یا لاؤگن کر لیں یا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر رہتا ہوں سائن اب دیکھیں ایک ایشو آ رہا تھا کہ ہم لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ سار یہاں پہ اگر ہم لوگ سپیس دیتے ہیں تو سیکنڈ والا حصہ جو ہے وہ شو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میرے پاس جو وہ شو ہو رہا ہے اس کا مسئلہ کیا تھا کہ اگر آپ ان کو ڈبل کوٹیشن کے اندر لکھیں گے تو پھر تو جو ڈبل کوٹیشن کے اندر لکھا ہوگا وہ سارے کا سارا شو ہوگا اگر دیکھیں میں یہاں پر جو ہے ڈبل کوٹیشن کو ہٹا لیتا ہوں تو پھر صرف اور صرف جو پہلا ہنسہ ہے یعنی بغیر سپیس کے وہ آئے گا باقی دوسرا جو ہوگا وہ شو نہیں ہوگا کیونکہ اسے وہ علیدہ سے دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایک علیدہ چیز ہے ٹھیک ہے اب ہماری ایک ڈیو جو ہے اور ایک فارم جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اب اس کی اوپر اپلائی کرنا یعنی اس کو کنٹرول کرنا ہم لوگوں نے سی ایس ایس کی مدد سے کہ ہمارا لوگن جو ہے وہ کس طرح کا ایک فارم جو ہے وہ کس طرح کریئٹ ہوگا اس کا بیگرونڈ چینج کریں گے اسے ہم لوگ سینٹر میں لے کر آئیں گے کیسے لے کریں گے اب آتے ہیں ہم لوگ سی ایس ایس کی طرف جو ہے ٹھیک ہے یعنی سی ایس ایس میں جو ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا ٹائپ کرنا ہے سادہ سا بلکل ایزی سا کام ہے لوگن سی ایس ایس اس کے اندر آئیں گے اب ایک بارڈی جو ہے یعنی کہ ہمارا ہماری جو آورپٹ شو ہو رہی ہے وہ بارڈی کے اندر اس کا آپ جو ہے وہ مارجن اور پیڈنگ جو ہے وہ زیرو رکھیں یعنی کہ اسے ہم لوگ جو ہے وہ کہہ لیتے ہیں کہ بارڈی ٹائل جو ہمارا ہے اس کا مارجن جو ہے وہ بھی زیرو پی ایکس ہوگا ٹھیک ہے اور پیڈنگ جو ہے وہ بھی زیرو پی ایکس ہی ہوگا ٹھیک ہے اور اگر فونٹ اس کا چینج کرنا چاہتے تو فونٹ چینج کر لیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی ایشو نہیں ہے اب اس کے بعد دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کنٹرول کرنی ہے اپنی کلاس کلاس ہم لوگوں نے کون سی کریٹ کی تھی اس کے اندر اب دیکھیں ہمارا جو پہلا ڈیو کلاس اس میں ہم لوگوں نے کلاس جو ڈیفائن کی اس کا نام ہے مین ہم لوگ یہاں پر جو ہے وہ ایک کلاس ڈیفائن کرتے ہیں مین ٹھیک ہے مین کلاس میں اب سب سے پہلے جو ہے ان کی ہم لوگوں نے وٹ جو ہے اب کس چیز کی وٹ جو ہے جو ہم نے ڈیو بنائی ہے اس کی جو ہے وٹ اور ہائٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور کتنی کتنی رکھنی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اب میں اس کی وٹ جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہائٹ جو ہے وہ کتنی رکھ لیتے ہیں وہ 380 رکھ لیتے ہیں اب اس کا ٹاپ مارجن جو ہے وہ آپ لوگوں نے کتنا چھوڑنا ہے ٹاپ مارجن میں کہہ دیتا ہوں کہ 50% چھوڑ دے یعنی اوپر سے جو ہے وہ 50% چھوڑ دے اسی طرح لیفٹ جو ہے وہ بھی کتنا چھوڑنا میں کہتا ہوں وہ بھی 50% چھوڑ دے یعنی ہمارا جو بنے گی اب ڈیو جو ہے وہ 50% اسے چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرے گا یعنی کہ لیفٹ سے اور ٹاپ سے جو ہے وہ 50% اسے چھوڑ کے جو ہے وہ آگے لے جائے گا اس کے بعد آجتی ہے پوزیشن پوزیشن ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں پوزیشن میں اسے کر دیتے ہیں جی ایپسلوٹ ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری بیلیو جو ہے اب پوزیشن جو ہے وہ ایپسلوٹ رہے گی اب اگلا کام جو ہے جس میں ہم لوگوں نے کل ٹرانس فارم کے بارے میں پڑا تھا کہ اب ہم لوگوں نے بالکل اسے ایکوریٹ یعنی اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں میں اسے جو آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ باڈی کا مارجن زیرو زیرو کیا ہے اب بلکل وہ ساتھ لگ گیا ہے بلکل لائن کے ساتھ لگا ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں ذرا سیو کرتا ہوں اب دیکھیں کہ ہمارا یہاں سے جو ہے وہ بلکل یہاں پر شو ہو گیا ہے یعنی ہمارا جو یہ ہم نے ڈیو بنائی ہے اس میں سے یہ اٹھ کے اب یہاں پر آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی کو جو ہے وہ اب چینج کرتے جانا ساتھ ساتھ اب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ کہاں پر لے جائے اسے یعنی بلکل سینٹر کے درمیان میں لے آئے تو اسے ہم لوگ جو ہے وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں ٹرانسفارم میں آکے اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اب ٹرانسلیٹ میں ہم لوگ جو اسے مائنس ٹیپٹی پرسنٹ اور کومہ مائنس ٹیپٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا اس کو چیک کریں سیو کریں گے تو اب دیکھیں وہ کہاں چلے گا اب یعنی کہ یہ تھوڑا سا سائٹ پر آ گیا اب مزید اس کو جو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں کہ کہاں پر اس کو کیسے کرنا ہے اب آگے جو ہے وہ ایک باکس کا سائز جو ہے وہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں اس کے پروپٹی کے باکس سائز جو ہے وہ کون خونس ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بارڈر باکس ہو ٹھیک ہے اور اب اس کا بیگگرونڈ کلر بیگگرونڈ کلر جو ہے gjort میں اس کا ایڈ کرتا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے وہ شو ہو کہ کیا چیز ہے اور کہاں پر جو ہے وہ پہن چکی ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ تو ہو بیگگرانڈ کلر بیگگرونڈ کلر میں جو ہے آپ جو مرضی اس کا کلر دینا چاہتے ہیں میں کر دیتا ہوں کہ یہ بیگراؤنڈ کلر بلو کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں اس کو بلو کرتا ہوں اب دیکھیں یہ آپ کو ایک ڈیب جو ہے وہ شو ہو رہی اگر اس کو میں اس طرح بڑا سائز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ بلکل سینٹر میں ہے یعنی کہ لیفٹ رائٹ اوپر سے نیچے سے بلکل سینٹر میں اب شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے اسی کی اوپر جو اس کو کلیر کرنا ہے کہ یہ اب کہاں پر اس کو لے کے جانا ہے یعنی اب بلکل سینٹر میں آگئی ہے باقی چیزیں آپ ہمیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں کلر جو ہے وہ بھی چینج کرتے ہیں جو ٹیکسٹ کلر ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میری طرف ازان سٹارٹ ہو گی ہے ذرا بریک لیتے ہیں یہاں پر جی ہم لوگ جو ہے وہ اب یعنی اس کا بیگراؤنڈ اب آپ کو جو ہے وہ شو ہو رہا ہے کہ وہ بلو کلر کا ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر جو ٹیکسٹ لکھا ہو اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم لوگ کلر اسے دے دیں گے اگر کلر نہیں دینا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے وہ جو مرضی آپ کلر دے لیں ٹھیک ہے نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ جو اس کو اگر اس کے کارنر جو ہے وہ تھوڑے راؤنڈ کرنے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ اسے راؤنڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا جو ہے وہ پیٹنگ دے لیتے ہیں اس کے اندر جو پیٹنگ جو ہے وہ ہم لوگ کتنی رکھنا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ ٹین پی ایکس کر دیں ٹھیک ہے ٹین پی ایکس کی یہ اب دیکھیں کہ ادھر سے بھی اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ جہگہ ٹین پی ایکس اس نے چھوڑ دیا ہے اب اس کے بعد اس کے کارنر اگر آپ جو وہ راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ راؤنڈ کر لیں اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پہنے دیں کر لیتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ اس کو بارڈر ریڈیس جو ہے وہ کر لیتے ہیں جی 15 پی ایکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اتنا جو ہے وہ اس کے کارنر جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے راؤنڈ ہو گئے اب دیکھیں کہ ہمارا یہ والا حصہ جو ہے یعنی کہ یہ بلو کلر جو اب نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اب کلیر ہو گئے ہیں اگر اس کی ہائٹ یہ وہ تھوڑی بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ ہائٹ کو بڑھا دیں ٹھیک ہے میں اس کو نائنٹی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ بڑی کرنا چاہتے ہیں وہ جتنی آپ چاہتے ہیں وہ اتنی آپ اسے یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ کریں گے اس لاغن کو کہ لاغن جو لکھا ہوا ہے یہ والا وہ ہم لوگ اوپر لے جائیں یہاں پر جو ہے وہ سینٹر میں آ جائیں ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ وائٹ کلر یا وہ زیادہ اس بلو کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو ہم لوگ اس کا کلر جو ہے وہ بھی وائٹ کر لیتے ہیں کلر کر دیا میں نے وائٹ ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں اب دیکھیں سارا یعنی لاغن انٹر یوزر نیم انٹر پاسورڈ وہ سارے کے سارے جو جتنے بھی یعنی ٹیکس تھا ہمارا وہ سارے کا سارا وائٹ ہوگا ہے یعنی اس کے اندر جو بھی چیز لکھیں گے اب اس لو کے اندر جو بھی آ رہا ہے وہ سارے کا سارا اس لاغن انٹر یوزر نیم اور یہ ہمارا پاسورڈ یعنی یہاں پر جو ہے یہاں تک اب ہمارا کلیر ہو گیا اب ہم نے کرنا کہا پہلے ایک طرف سے سارٹ کرتے ہیں اس لاغن کو جو ہے وہ اٹھا کے یہاں پر یعنی کہ یہاں سینٹر میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ہم نے لاغن کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا کیا تھا ایچ وان تو ایچ وان یہاں پر جو ہم لوگ اس کے اندر یوز کی ہے جو ہیڈنگ ہے تو اسی کو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل اوپر والے کونے کے ساتھ لگے تو مارجن جو ہے وہ آپ لگا دیں زیرو پی ایکس کر دیں ٹھیک ہے زیرو پی ایکس ٹھیک ہے اب ذرا اس کو جو ہے وہ سیو کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یعنی کہ یہ اوپر کی طرف چلے یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف تھوڑا تھوڑا جو پیڈنگ ہے وہ ہی نظر آ رہی ہے تب پیڈنگ کو بھی ہم لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں کہ پیڈنگ جو ہے وہ بھی تھوڑی چینج ہو جائے تو ہم لوگ اسی کے اندر جو ہے وہ پیڈنگ کو بھی کر لیتے ہیں کہ پیڈنگ وہ آجے گی ایکس ایکسس جو ہے وہ بھی زیرو بھائی ایکسس بھی زیرو اور فورٹی پی ایکس وہ کر لے یہ واقعی تھے ٹھیک ہے یعنی اس کو اب سیو کریں گے ہم لوگ تو دیکھیں یہ ایسے ہو جائے گا یعنی اس نے اس طرف سے بھی زیرو ہے اوپر سے بھی وائی ایکسس یعنی کہ دونوں ایکس ایکسس اوپر سے بھی زیرو ادھر سے بھی زیرو اور فورٹی پی ایکس کر دے گئے یعنی اس کا جو باٹم ہے وہ فورٹی پی ایکس ہو گئے یعنی کہ یہ ان کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب آگے ہم لوگ جو وہ اسے کیا کرنا چاہتے ہیں اس کا ٹیکس جو ہے وہ ہم لوگ نے سینٹر میں کرنا ہے تو وہ یہاں پر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ آلائن یہ کر دیتے ہیں جی سینٹر کہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ سینٹر میں چلا جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فونٹ سائز بڑھانا یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینج کر لیں فونٹ سائز آ گیا فونٹ سائز جو ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ ٹونٹی ٹو پی ایکس یا تھرڈ ٹو پی ایکس کر دیتے ہیں ٹیک ہے اب دیکھیں یعنی آؤٹپٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کی آتی ہے اس کا سائز یہ وہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ جو وہ بڑا بھی کر لیں تھوڑا بڑا ہو جائے گا یعنی کہ اب یہ اتنا حصہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا سینٹر میں آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ان چیز ان چیزوں کی باری ہے انہیں ہم لوگوں نے سیٹ کرنا ہے کہ یہ کیسے ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یعنی ایک تو یہ بھی فل ویٹس کر دیتے ہیں یہ بھی فل ویٹس کر دیتے ہیں اور یہ سائنن والا جو ہے اسے بھی فل ویٹس کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک ایک لائن کے اندر جو وہ آ جائے ہیں یعنی ایک لائن میں یہ اس کے نیچے یہ اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ اس طرح جو ہم لوگ انہیں کنٹرول کرتے ہیں یعنی اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی پہلے جو ہمارے پی ٹیگ کے اندر ہے اس کو کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے اس کا سب سے پہلے یہاں پر آکے جو ہے جو ہمارے ٹیگس پی ٹیگ والے ہیں وہ کرتے ہیں مین کلاس ہے ہماری اس کے اندر جو پی آ رہے ہیں اس پہ اپلائی کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ مارجن یعنی مارجن جو ہے وہ ہم لوگ zero کر دیں گے تاکہ وہ بلکل ساتھ لگ جائے ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں اب دیکھیں کہ وہ بلکل ساتھ ہو گئے کہ اوپر نیچے سے جا وہ سارے اب پہلے یہ کتنا فرق تھا اب یہ بلکل ساتھ ساتھ ہو گئے یعنی کہ پتا چلے گئے کہ یہ کتنا کتنا ہے اس کے بعد پیڈنگ جو ہے وہ بھی ہم لوگ zero کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کے جو جو پیڈنگ ہے وہ بھی zero کر دیں پی ایکس کر دی یعنی چاروں طرف جو پیڈنگ ہے وہ بھی zero آ جائے اور اس کا ٹیکس جو ہے یعنی کہ فونٹ جو ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بولڈ ہو جائے تو اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ فونٹ ویٹ وی آئی ویٹ وہ کر دیتے ہیں بولڈ ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں اب دیکھیں فرق پڑ گیا نا کہ یہ اب بولڈ ہو گیا ہے یہ والے ٹیکس جو ہے وہ بولڈ ہو گیا ہے اب آگی باری ہماری جو ہم لوگوں نے ٹیکسٹ فیلڈ بنائے ہیں ٹھیک ہے اب ٹیکسٹ فیلڈ جو ہے ان کو اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے کیسے کیسے اب ہم لوگوں نے اسے کنٹرول کر کے سیٹ کرنا ہے اب صرف ایک ہی کوڈ ہم لوگ لگائیں گے اس کے اندر جو صرف اور صرف انپوٹ کے ہوگا یعنی جتنی بھی انپوٹ کی اقسام ہوگی تمام کی تمام کی پٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی یعنی اب دیکھیں مین کلاس جو ہے یہ والی مین یہ اوپر ہم لوگوں نے مین کلاس ایڈ کی ہے ٹیک ہے اب مین کلاس کے اندر یعنی باقی یہ ساری چیزیں وہ بھی ساری ایڈ ہو جائیں اور اسی طرح یہ جو پی ہے اب دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے پی جو ہے وہ یوز کیا ہے ٹیک ہے پی پیرا گراف ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بار بار یہاں پر جو ہے وہ کلاس ڈیفائن نہیں کرنی پڑ رہی کہ پی کے اندر جس طرح یہ کلاس ہم لوگوں نے مین لکھا ہے نا تو یہ ڈیو ہے مین ہماری ڈیو ہے اور اسی کے اندر سارے یعنی اس مین کلاس کے اندر چاہے وہ ایچ ون ہے یا پھر فارم ہے یا پی ہے یا انپوٹ ہے یا جو بھی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آٹومیٹک ان کے اوپر اپلائی ہوتا جائے ٹھیک ہے تو اس لیے مین کلاس اور ساتھ ہم لوگوں نے پی کر دیا کہ جو جو ہمارا اس مین کلاس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو پی آ رہا ہے پیرا گراف ٹیگ آ رہا ہے اس کے اوپر یہ جو کوڈنگ ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے اسے ڈاٹ مین پی لکھا ہے کہ جو پی ہے یعنی پی کے اندر ہم لوگوں نے لکھا ہے ایک کو لکھا ہے انٹر یوزر نیم اور دوسرا پی کے اندر لکھا ہے انٹر پاسورڈ باقیوں کو اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہماری اگر آپ لوگ دیکھیں تو صرف اور صرف یہ والے انٹر پاسورڈ یہ والا اور انٹر یوزر نیم ان دونوں کو جو ہے اس نے چھیڑا ہے باقی کسی کو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا اب اگلے مرحلے میں ہم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو یعنی کہ یہ جس کے اندر ہم لوگوں نے پاسورڈ لکھنا ہے اور یوزر نیم لکھنا ہے ان کو ہم لوگ چھیڑتے ہیں ان کو سیٹ کرتے ہیں اور بٹن کو بھی ساتھ سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اب ہم لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے جسٹ آپ نے یہاں پر آنا ہے یعنی مین کے اندر اسی طرح ہماری جو مین کلاس ہے ڈاٹ مین اس کے اندر جتنی بھی اقسام کی انپوٹس ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم اپلائی ہو جائے کیا اپلائی ہو جائے اس کی ویڑ جو ہے تمام کے تمام کی ہنڈر پرسنٹ ہو جائے یعنی کہ جو ہمارا باکس بنا ہوا ہے اس کے برابر ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہیں میں اس کو جو ہے وہ بھی سیو نہیں کیا ابھی تک یہ دیکھیں اتنا ہے اور یہ بھی اتنا ہے اور یہ بھی چھوٹا سا ہے اب میں ان تینوں کی کیونکہ یہ انپوٹ ٹائپ ٹیکس ہے یہ انپوٹ ٹائپ پاسورڈ ہے اور یہ انپوٹ ٹائپ سامٹ ہے لیکن ابھی تک میں نے ان کو ڈیفائن نہیں کیا ابھی میں نے صرف اور صرف کیا کیا کہ جہاں پر انپوٹ کا لفظ آ جائے یعنی انپوٹ ٹائگ استعمال ہو چاہے وہ سامٹ ہے چاہے وہ ٹیکس ہے چاہے وہ پاسورڈ ہے کوئی بھی قسم ہے وہ تمام کی تمام جو ان کی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے اب دیکھیں میں اس کو جو ہے وہ سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں ہو گئی یعنی اب دیکھیں کہ یہ بھی سو فیصد ہو گا یہ بھی اور یہ بھی تمام کے تمام جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو گئے اور ہمیں جو ہے وہ اب اسی کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے اور کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے کہ اب ہم لوگوں نے اس کی انپوٹ جو ہے وہ تو کر دی اتنی اب اس کے درمیان میں دیکھیں کہ جو ہے نیچے والا ساتھ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہے اور یہ بھی بٹن بالکل ساتھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان یہ حصہ جو ہے وہ اتنا حصہ یہ انٹر پاسورڈ انٹر یوزر نیم اور وہ جہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ اور اس کے بعد تھوڑا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس کے بارٹم میں یعنی کہ صرف نیچے سے ہم لوگوں نے تھوڑی اس کے درمیان سپیس رکھنی ہے تو بارٹم مارجن جو ہے وہ ہی ہم لوگ اسی کو صرف چھیڑیں گے تو وہ ہم لوگ چینج کر دیتے ہیں کیا کریں گے مارجن بارٹم یہ باقی کوئی نہیں چھیڑیں گے وہ ہم لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں جی ٹین پی ایکس کر دیں ٹین پی ایکس کرتا ہوں اب دیکھیں اس کے درمیان جو ہے وہ تھوڑا فاصلہ آگیا اور فاصلہ اگر رکھنا چاہتے ہیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ٹونٹی کر دیں اب دیکھیں اتنا یعنی اگر ٹونٹی کیا ہے تو وہ تھوڑا اور بھرا بھرا محسوس ہو رہا ہے ٹونٹی فائیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ یہ فارم جو ہے وہ کچھ بہتر شکل میں آگیا کہ یہ ہمارا ایک ٹیکسٹ بٹن بن گیا اور یہ ایک ٹیکسٹ پاسورڈ اور یہ ایک ہو گیا اب مزید جو ہے ہم لوگ ان تینوں کو جو ہے وہ علیدہ علیدہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اب علیدہ علیدہ ہم لوگ جو ہے وہ کیسے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک نئی یہاں پر جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب نیا ایک اب کس چیز کو صرف اور صرف ہم نے انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ اور انپوٹ ٹائپ پاسورڈ جو ہے ان دونوں کو چھیڑنا ہے ان کے بارڈر ان کی آؤٹلائن وغیرہ جو ہے وہ سیٹ کرنی اس کی ہائٹ ویٹ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اب کیسے کریں گے اسی طرح مین کلاس وہ اس کے اندر انپوٹ انپوٹ لکھیں گے اب کس کس کو ہم لوگوں نے چھیڑنا ہے صرف ٹائپ جس کی ٹیکسٹ ہو اور ٹائپ جس کی پاسورڈ ہو وہ ہم لوگوں نے لکھنا ہے ٹائپ اس ایکول ٹو یعنی اب ہمارے پاس جو ہے وہ کونسی ہے ٹیکسٹ اس کو چینج کرنا ہے کومہ یعنی اکٹھا میں لکھا رہا ہوں کہ دونوں پہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے انپوٹ ٹھیک ہے اور ٹائپ جو ہے وہ کونسی اس ایکول ٹو پاسورڈ یہ دونوں یعنی ٹیکسٹ اور پاسورڈ جو ہمارے پاس ٹائپ سے ہیں ان پہ کیا اپلائی ہو ایک تو ان کا بارڈر ریڈیس یعنی اس کو میں اس کے کھانے جو ہے وہ گول کرتا ہوں بارڈر ریڈیس وہ آپ کتنا کر دیں جی میں کہہ دیتا ہوں تھرٹی پی ایکس کر دیں سیو کرتے ہیں اب دیکھیں ان کے بارڈر جو ہیں وہ تھرٹی پی ایکس تک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بلکل چھوٹے چھوٹے میں کہتا ہوں اس کی ہائٹ بھی تھوڑی ہم لوگ پڑھا لیں تو ہائٹ کر لیتے ہیں ہائٹ یہ ہے وہ تقریباً فورٹی کیونکہ ہماری تھرٹی پی ایکس ریڈیس ہے تو فورٹی پی ایکس اس کی ہائٹ رکھ لیں یہ ہوگی اب دیکھیں تھوڑے بڑے ہو گئے اب نظر آنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب کیونکہ تھوڑے آپ دیکھیں یہ آؤٹلائن جو ہے وہ ابھی نظر آ رہی ہے اگر آپ لوگ آؤٹلائن اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم لوگ کر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ بارڈر یعنی کہ بارڈر جو ہے وہ کر دیں گے ہماری کلاس ہے اب انپوٹ جو ہے ٹائپ ٹیکسٹ اور ٹائپ پاسورڈ کیونکہ ہمارے پاس جو ہماری یہ جو دو ہیں ایک ٹیکسٹ والی ہے اور ایک پاسورڈ والی ہے تو اب دونوں کیونکہ ہم لوگوں نے سیم رکھنی ہے تو سیم رکھنے کے لیے میں نے ایک ہی دفعہ ان کی اوپر جو ہے وہ ٹائگ لگا دیا ایک ہی اگر ہم لوگ الہدہ الہدہ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگ اتنا جو ہے وہ ایک دفعہ لکھیں گے اور کرلی بریکٹس یہ والے ٹیک ہے وہ شروع کریں گے اور دوبارہ سے پھر ایک یہی کلاس جو ہے وہ ٹیکسٹ کے لیے وہ الہدہ سے جو اس کے اندر لکھا گا وہی سیم اس کے اندر لکھیں گے اگر یہ کٹھا لکھ دیں گے اسے کہتے ہیں ملٹی پرپس یعنی کہ اسے ہم لوگ جب وہ کٹھا کمبائن کر کے ایک ہی وقت یعنی اگر ایک قسم کا ڈیٹا ہم لوگوں نے جو ہے وہ لگانا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ لگا سکتے ہیں اب دیکھیں کہ اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ انپوٹ لکھا ہے صرف اور صرف انپوٹ ڈاٹ مین انپوٹ اب اس انپوٹ کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی ایک سام ہے انپوٹ کی ایک ٹیکسٹ ہے ایک پاسورڈ ہے اور ایک سممٹ ہے ٹھیک ہے ان تمام کی وٹ جو ہے یعنی ان کی چڑائی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے ہنڈر پرسنٹ کس کے لحاظ سے یہ جو ہمارا بلو باکس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے کہ آٹومیٹیکلی یہ پورے باکس میں جو ہے وہ یہ دیکھیں پہلے ایسے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والے جو ہے انہیں بھی ریلیڈ کر دیں پہلے ہمارا جو ہے وہ اس طرح کی آٹپورٹ تھی ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اسے بھی فل وٹ یہاں تک کر لیا اسے بھی یہاں تک کر لیا اور اسے نیچے لاکے اسے بھی ہم لوگوں نے ہنڈر پرسنٹ کر دیا ٹھیک ہے کنٹرول زیڈ کرتا ہوں یہ والی مین جو ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وٹ جو ہے جتنے بھی انپوٹ ہیں چاہے وہ پاسورڈ ہے چاہے وہ ٹیکسٹ ہے چاہے وہ سممٹ ہے تمام کی تمام کی وٹ جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے یعنی کہ جتنا یہ ہمارا بلو باکس ہے اس کے برابر ہو جائے اب یہ تو ہے یعنی کہ مین کے اندر صرف انپوٹس جو تھی ان کی ہوگی اب الیدہ سے کیونکہ ہم لوگوں نے صرف اس ٹیکسٹ کو اور اس پاسورڈ کو ان دونوں کو اب الیدہ الیدہ سے جو ہے وہ ان کی وٹ جو ہے وہ اور ہائٹ جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے اسے بتا دیا کہ انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ والا باکس اور انپوٹ ٹائپ پاسورڈ والا باکس اس کا بارڈر جو ہے وہ کر دے کتنا کر دے ترٹی پی ایکس یعنی اس کا ریڈیس جو ہے وہ 30 پی ایکس کر دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سارے یہ یہ چیزیں جو ہم لوگ اسی کے اندر لگا دیں تو اس کی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر میں اسے جو ہے وہ یہ دو چیزیں کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے کٹ کر کے اس کے اندر پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ اب دیکھیں یہ آٹومیٹیکلی سب کی سب کی جو ہے وہ ہائٹ ویڈ جو ہے وہ ایک جیسی کرتا جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس طرح جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں کہ الادہ الادہ بھی کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ جو ہے وہ اسے کس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ آپ جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر الادہ الادہ کرنا چاہتے ہیں اگر ایک ہی دفعہ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی انپوٹ ٹائپس ہوں گے ان تمام کی ہائٹ ویٹ جو ہے وہ سب کی سب برابر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے پھر ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی انپوٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اگر الہدہ الہدہ لگانی ہے الہدہ الہدہ ان کے اوپر جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ الہدہ الہدہ کر کے لگا سکتے ہیں کہ انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ ہوگی تو اگر پاسورڈ ہوگی تو اس کے اندر کون سا رکھنا ہے یہ سارے ہم لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر یعنی ان تمام کی تمام کی آؤٹلائن جا وہ شو ہو رہی ہے تو ان اس اگر ہم لوگ اس آؤٹلائن کو جاہ وہ ختم کرنا چاہے تو یہاں فر جا ہم لوگ لکھ رہے آؤلائن آؤٹلائن جو ہے میں کہا ہوں گانا کہ مجھے آؤٹلائن نہیں چاہیے ٹھیک ہے سیو کی اب دیکھیں ان کی آؤٹلائن جو وہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے یعنی ان تمام کی تمام کی آؤٹلائن جو وہ ختم ہو گیا اب اگر اس کے اندر جو فونٹ لکھا ہے آؤٹلائن بھی ختم ہو گی اب بارڈر جو لگا ہے وہ بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے تو وہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے بارڈر کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیں بارڈر وہ بھی نن کر دیں ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں اب دیکھیں بارڈر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا اگر آؤٹلائن ٹھیک ہے صرف بارڈر جو ہے وہ آپ نن کر دیں تو اس کے اردگرد جو ایک لائن نظر آ رہی تھی بلیک کلر کی وہ بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے اگر اس کی بارڈر سٹائل اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کوئی بھی اس کا کلر بارڈر کلر جو ہے وہ لگا دیں لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہم لوگ ٹیکس لکھ رہے ہیں بلکل چھوٹا چھوٹا ہے اگر ہم چاہیں اور یہ بھی جو سائنن لکھا ہوا ہے وہ بھی چھوٹا سا ہے تو ہم لوگ اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ تھوڑا بڑا کر دیں گے ٹھیک ہے وہ کیسے کریں گے یہاں پہ لکھیں گے فونٹ اور سائز فونٹ سائز جو ہے وہ تقریبا ہم لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں اب دیکھیں اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہو پہلے کی نسبت اب کچھ جو ہے وہ بڑا ٹائپ کر رہا ہے تو اس طرح یہ اب جو ہمارا اتنا فارم جو ہے وہ یعنی کہ تھوڑا اس کی شکل جو ہے وہ تھوڑی اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس کے نیچے آپ جو ہے وہ کچھ اگر لکھنا چاہتے ہیں کہ میرا جو ہے اگر آپ ریجسٹر نہیں ہے تو اس کے اوپر کلک کریں تو آپ ریجسٹریشن والے فارم کے اوپر چلے جائیں یعنی لنک لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں لنک لگانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اب اس کی اوپر جو ہے یعنی یہ ہمارا جو انپوٹ ٹائپ سمٹ ہے اگر اس کی اوپر ماؤس آئے تو یہ چینج ہو اس کا کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے اور اسے ہم لوگ جب وہ اچ اوور کہتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ سیٹ کر لیتے ہیں وہ کس طرح کریں گے ہم لوگ جسٹ آئیں گے ایک تو لکھیں گے انپوٹ ٹائپ جو سمٹ ہے اس کا بیگراؤنڈ ریڈیس چینج کرنا ہے وہ چینج کریں ٹھیک ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ انپوٹ ٹائپ سمٹ کر کے یعنی اچ اوور اس کے اوپر لے کے آئیں ماؤس اس کے اوپر لے کے آئیں تو ہمارا جو ہے وہ کرسر جو ہے ایک تو وہ بھی چینج ہو جائے بیگراؤنڈ کلر بھی چینج ہو جائے اور جو لکھائی کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے فونٹ ویڈ جو ہے وہ بھی چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی جو جو آپ چینج کر سکتے ہیں اب یہاں پر آتے ہیں کیا کریں گے ہم لوگ ڈوٹ مین لکھیں گے مین کلاس کے اندر جو ہماری انپوٹ ٹائپ کون سی ہے جی ٹائپ ہماری ہے سمٹ یعنی اب صرف اور صرف سمٹ جو ہے اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اپلائی کرنے لگے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ساتھ لگائیں گے یہ سیمی کولن لگا کے اب کیا کریں گے ہم لوگ ڈوٹ کر دیں ٹھیک ہے یعنی جیسے ہی اس کے اوپر ماؤس آئے تو کیا کرے کہ ایک تو کرسر جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ پوائنٹر بن جائے ٹھیک ہے یعنی ہاتھ کی شکل آ جائے اب پہلے وہ بلو کلر ہے اب اس کا بیگرونڈ جو ہے وہ چینج کر دیں گے ہم لوگ یعنی بیگرونڈ جو ہے وہ کون سا ہو جائے وہ ہم لوگ کر دیتے ہیں جی کوئی اور کلر جیسا بھی آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں میں کر دیتا ہوں گرین ٹھیک ہے یہ گرین یلو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیگرونڈ کلر جو ہے وہ گرین ہو جائے اور جو اس کی لکھائی کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینج کر دیں یعنی کہ رائٹنگ ٹیکسٹ کلر جو ہے وہ کون سا رکھنا چاہتے ہیں وہ ریڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ریڈ ہو گیا اور جو یہ ٹیکسٹ لکھا ہوگا وہ بولڈ ہو جائے ہونٹ ویٹ بولڈ ٹھیک ہے اب اسے میں سیو کرتا ہوں اب جیسے دیکھیں آپ لوگ سیو ہو گیا یہ اب اس کی اوپر ماؤس لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کا کلر جو ہے وہ بھی گرین ہو گیا اور ساتھ ہی یہ ٹیکسٹ کلر جو ہے وہ بھی ریڈ ہو گیا یعنی یہ اب ہمارا اس کے اوپر ایچ اوور جو ہے وہ بھی کام کرنا شروع ہو گیا تو اس طرح ایک لاغن جو ہے وہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں ایک اور چیز اگر آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک تصویر لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ گول تصویر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں اب وہ ایڈ ہم لوگ کیسے کریں گے کہ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے جہاں سے ہم لوگوں نے ڈیب سٹارٹ کی ہے یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ایمج جو ہے وہ انسرٹ کریں گے تب ایمج جو ہے وہ میرے پاس اس کا نام کیا ہے وہ آپ لوگوں نے جو آپ کی فائل ہے وہ آپ لوگوں نے ڈانلوڈ کر لیں یہ میرے پاس ہے ایک ایواتار ڈاٹ جے پی جی کے نام سے بھی ہے اور ڈاٹ پی این جی کے نام سے بھی ہے یعنی یہ دونوں سپورٹڈ ہیں دونوں فائلز کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ پی این جی والی کو جو ہے وہ ایڈ کرویں اور اس کی کلاس کا نام جو ہے وہ بھی ہم لوگ ایواتار ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر جو ہم لوگ اسے یعنی ساتھ آؤٹپٹ بھی شو ہو آپ لوگوں نے جو ہے وہ مین ڈیو جو ہے اس کے نیچے یہاں پر جو ہے وہ ایمج ٹیگ جو ہے وہ ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں ایمج ٹیگ آگیا اب سورس لکھنا ہے سورس کیونکہ ہماری فائل جو ہے وہ اسی کے اندر پڑی ہے تو ہم لوگ اس کا نام لکھیں گے اس کا نام ہے ایواتار.نگ یہ لازمی لکھنی ہے آپ لوگوں نے جو ہے ٹھیک ہے آلٹ کو فی الحال میں جو ہے وہ ختم کر رہا ہوں اور اس کی کلاس جو ہم لوگ ڈیفائن کریں گے اس کا نام جو ہے وہ بھی ایواتار کی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سیو کرتے ہیں یہ دیکھیں اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی جو ہے وہ تصویر آگئی ٹھیک ہے اب آئی جو ہے وہ اسی جو بلو ہمارا باکس ہے اسی کے اندر آئی ہے اور لوگن کے اوپر آئی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ایچ کے ایچ ون جو ہیڈنگ دی ہے اسی کے اوپر ہم لوگوں نے وہ لگائی ہے تو اب یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کریں گے تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سی ایس ایس والے اپشن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جہاں مرضی آپ چاہے اس میں ان کے بعد یا جس کے بعد مرضی آپ جو ہے وہ ایواتار والی ایک کلاس جو ہے وہ ڈیفائن کریں ڈیفائن کر کے اس کے اندر جو ہے وہ آپ ایڈ کر دیں میں اس کے نیچے یہاں پر جو ہے وہ کلاس ڈیفائن کر لیتا ہوں اس کا نام ہے ایواتار ٹھیک ہے یہ رکھ لیا اب اس کی وٹ اور ہائٹ جو ہے پہلے ہم لوگوں نے وہ کنٹرول کرنی ہے کہ بہت بڑی تصویر نظر آ رہی ہے ہم لوگ اسے چھوٹا سا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وٹ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں ہم لوگ جی ایٹی پی ایکس کر لیں ٹھیک ہے ایٹی پی ایکس اور ہائٹ جو ہے وہ بھی ایٹی پی ایکس ہی رکھ لیں ٹھیک ہے یعنی دونوں اطراف سے اس کی لمبائی اور چڑائی جو ہے وہ بلکل چھوٹی سو ایک جیسی ہو تو سیو کرتے ہیں اب دیکھیں یہ اتنی سی ہوگی تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اس کو میں ہنڈرڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سیف کیا اب اتنا ٹھیک ہے اب دوسر نمبر پہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو راؤنڈ کرنا ہے گول کرنا ہے کیونکہ یہ پہلے سکیر شیپ میں میں اسے کرنا چاہتا ہوں اور راؤنڈ گول کرنا چاہتا ہوں اس کا بارڈر ریڈیس جو ہے وہ ہم لوگ چینج کر رہتے ہیں بارڈر ریڈیس جو ہے کیونکہ بلکل راؤنڈ کرنی گول کرنی ہے تو ہم لوگ فیفٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فیفٹی پرسنٹ میں نے کی اب دیکھیں کہ یہ بلکل راؤنڈ شیپ میں ہوگی اب راؤنڈ شیپ میں تو ہوگی اب ہم لوگوں نے ایک تو اٹھا کے اسے یہاں پر سینٹر میں لانا ہے اور اس کے یہاں پر لانا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے اس کی ہم لوگ جو وہ کوڈنڈ کر دیتے ہیں پوزیشن جو ہے اس کی چینج کرتے ہیں پوزیشن اس کی ایپسولوٹ کر دیتے ہیں پوزیشن ایپسولوٹ ٹھیک ہے اب دیکھیں ایپسولوٹ کرتے ہیں تو کیا اس کے اندر پرک پڑتا ہے یہ دیکھیں یعنی اب ایپسولوٹ کیا تو جو بھی ہمارا ڈیٹا ہے پہلے آر ایڈی فارم بنا ہے وہ اس کی بلکل فرنٹ پہ آ جائے گا یعنی کہ آن ڈی ٹاپ آ گیا ٹھیک ہے پہلے وہ نیچے تھا یعنی اسی کے ساتھ تھا لیکن اب اس باکس کا سائز ہمارا بلکل سیم ٹھیک ہو گیا اتنا ہی تھا ایپسولوٹ کیا ہے تو اب اس کو اٹھا کے ہم نے یہاں پر سینٹر میں لانا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں یہاں پر کہ اس کا ٹاپ مارجن جو ہے وہ ہم لوگ چینج کرتے ہیں جی ٹاپ مارجن ہم لوگوں نے چینج کرنا ہے تو وہ کتنا کرتے ہیں جی کیونکہ یہ ہمارا یہاں پر کھڑی ہے اسے مائنس فیفٹی پی ایکس کرتے ہیں کہ جو جس طرح پر کھڑی ہے اس کو ایک دفعہ اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے وہ ہم لوگ سیو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہاں پر جاتی ہے یہ آگے فیفٹی پرسنٹ یعنی کہ جہاں پر تھی فیفٹی ہاف اوپر چلے گی ہاف نیچے آگئی اب رہ گیا اس کا کام کہ ہم لوگوں نے اسے یہاں پر سینٹر میں لانا ہے تو سینٹر میں لانے کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک left side سے جو ہے وہ کر دیتے ہیں ہم لوگ left side سے مارجن دیتے ہیں ہم لوگ اور مارجن میں آکے ہم لوگ جو ہے وہ ایک فنکشن جو ہمارے پاس ہے کیلکولیٹ کر لے اسے کیلکولیٹ کرے گا یوں خود با خود کر لے گا کتنا کرنا اس نے جی فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور مائنس کتنا کرنا ہے جی فیفٹی پی ایکس کہ بلکل سینٹر میں لا کے جو اس کی ہیارٹویٹ جو ہے اس کے سینٹر میں لے آئے جو ہماری یہ بلو کلر کی ہے یہ سیو کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ بلکل جو ہے وہ سیو ہو گئی لیکن ایک ایشو رہ گیا کہ اب جو ہم لوگوں نے لگن لکھا تھا وہ اس کے نیچے آ گئے اب ایچ بن کے اندر ہم لوگوں نے لگن لکھا تھا اس ایچ ون کو ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا چینج کرتے ہیں یعنی اب ایچ ون کے اندر آتے ہیں تو اب دیکھیں اس کا مارجن ہم نے زیرو رکھا تھا ٹھیک ہے اور فونٹ سائز جو وہ ٹونٹی پی ایکس اب اوپر سے ہم لوگوں نے نیچے سے نیچے لانا ہے لاغن جو لکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اس کا ٹاپ مارجن جو ہے وہ نیچے کر دیتے ہیں یعنی اس کو ٹھوٹی پرسنٹ تھوڑا ٹھوٹی پی ایکس جو ہے وہ نیچے لے آتے ہیں مارجن کر دیتا ہوں ٹاپ باقی یعنی کہ ہمارا بلکل سینٹر میں ہے تو وہ ٹھوٹی پی ایکس یعنی کہ ہم لوگوں نے اس کے ٹھوٹی ٹھوٹی تصویر ہے آئیوٹار جو ہم لوگوں نے لگایا ہے وہ ہے تو اس کے بالکل نیچے آگیا ہے کیونکہ وہ ہاف ہے تو اس کے ٹھوٹی پی ایکس ہم لوگ جو ہے وہ نیچے لے آتے ہیں سیو کرتے ہیں اب دیکھیں وہ لاغن جو ہے وہ نیچے آگیا اب ہمارا ایک لاغن فارم جو ہے بالکل جنریٹ ہو چکا ہے اس کے اندر اب آپ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں بیک گرونڈ لگانا چاہتے ہیں تو بیک گرونڈ بھی لگا سکتے ہیں کوئی پکچر بیک گرونڈ میں لگانی ہے تو بیک گرونڈ پکچر لگا دیں تو اس طرح یہ آپ کا ایک لاغن فارم جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے یعنی یہ دیکھیں تو یہ ایک زبردست جو ہمارا لاغن فارم جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اسی طرح آپ ان کورز کو ان ٹیگز کو جو ہے وہ استعمال کر کے ایک ریجسٹریشن فارم بھی بنائیں اور اس کو یہاں پر جو ہے آپ لنک لگا دے کہ اگر آپ ریجسٹر یوزر نہیں ہیں یعنی آپ کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہے آپ اس ریجسٹریشن والے فارم پہ یہاں پہ کلک کریں گے آپ ریجسٹریشن والے فارم میں چلا جائے گا بلکل ایوٹار میں جو ہے وہ ہمیشہ کیونکہ یہ ایک بائی ڈی فارٹ ہم لوگوں نے پہلے سے ہی ایک فارم بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروفائل پکچر یہاں پر نہیں لگتی آفٹر لوگن جب آپ لوگ لوگن کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی پروفائل پکچر لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہر اس بندے کو شو ہونی ہے جو ابھی تک ریجسٹر ہے یا نان ریجسٹر ہے تو اسے شو ہوگی اس لیے یہاں پر جو اس کی پکچر ہم لوگ نہیں لگا سکتے ہیں پروفائل پکچر نہیں لگا سکتے تو یہ ایک ایوٹار ہی ہوتا ہے سادہ ایک پکچر ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ لگا لیں چاہے آپ اپنی ڈائریکٹ پکچر جو ہے وہ لگا لیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی یہاں پر پکچر جو ہے وہ شو ہو جائے گی تو لیکن ہر بندے کا کیونکہ لوگن اس نے علیدہ سے کرنا ہے اس کی پکچر علیدہ ہوگی تو اس لیے یہاں پر اس فارم کی اوپر ہم لوگ وہ پکچر نہیں لگا سکتے ہیں جب لوگن ہو جائے یہ کریڈنشل جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوں گے پاسورڈ اور یوزرنیم لوگن پریس کریں گے تو پھر جو نیا پیج شو ہوگا اس کا ہوم پیج جو بھی ویب آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ لوگ جس طرح یہ ایک چھوٹی سی میری پکچر شو ہو رہی ہے اس طرح وہ اتنی جگہ بنا کے چھوٹی سی بنا کے وہاں پر جو ہے وہ اس کی پروفائل پکچر لگا سکتے ہیں اور وہ پروفائل پکچر جو ہم لوگ کہاں سے لیتے ہیں جب آپ یوزر ریجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس سے پکچر بھی اپلوڈ کرواتے ہیں اور وہ چلے جاتی ہے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بیس میں جب وہ ان تمام چیزوں کو چیک کرتا ہے کہ یوزر نیم اور پاسورٹ ٹھیک ہے تو پھر وہ اسے اٹھا کے اسی کی پکچر جو ہے جس کا یوزر نیم لگا ہے اسی کی پکچر اٹھا کے وہاں پر لگا دیتا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ ہم لوگ جو ہے اس جگہ پہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر ایوٹار کی جگہ پہ اپنی پکچر صرف اپنے پیج کے لیے تو لگا سکتے ہیں لیکن ہر بندے کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے شیڈو وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رائی کیجئے گا کہ اس کے نیچے جب وہ شیڈو بھی آ جائے تاکہ ایک شیڈو لگا ہو تو وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں اگر آپ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چینج کر سکتے ہیں اور اگر کوئی question ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اگر کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ ضرور پوچھیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس کو دو چار منٹ ہیں